دوستو میرا نام حرمید سنگھ ہے آج ہر جگہ ٹی وی پہ آ رہا ہے کہ ہمارے جوان مرگے 42 جوان مرگے اور بہت ہی دکھ کی بات ہے اور ہر کوئی اس میں آکروش میں آ رہا ہے میں بات سمجھ میں آئے تو آگے شیئر کر دینا یا آگے کنوے کر دینا میسیج نہیں تو کوئی بات نہیں چال تو ایسی رہا ہے یہ کشمیر میں نے ایک بائیس سال کے لڑکے نے مارا ہے ٹھیک ہے وہ یوت تھا تو یوت بھٹک گیا تو وہ کیوں بھٹکا کیونکہ وہ انیمپلوئیڈ تھا ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو سرکارے کبھی بھی نہیں بتاتی سرکاری ٹیلی ویزن تو میڈیا کھیر ہمارا ویسی بھی کہا ہوا ہے کشمیر میں نے ایک دھارہ دھارہ تین سو ستر تین سو ستر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ جیسے میں ڈیلی سے ہوں بومبے والے ملا all over انڈیا والے کہیں بھی ہم لوگ وہاں پہ کوئی زمین نہیں لے سکتے ٹھیک ہے ہم وہاں پہ جا کے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ارسپیکٹیو دائٹ کی کشمیری بندہ کہیں بھی انڈیا میں جا کے کچھ بھی کر سکتا ہے میں ایک ٹرانسپورٹر ہوں اور میں نے کہیں ٹرانسپورٹر دیکھے کشمیری جو یہاں پہ عزت سے کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں اور میں کھونج ان سے ڈیل کرتا ہوں and i have no issue with them very good they are doing good لیکن ہم وہاں پہ کچھ نہیں لے سکتے اسی طرح بڑی کمپنیز جیسے ریلائنس ہے ادانی ہے امبانی ہے کوئی بھی ہے مطلب اس کے علاوہ اور بھی گودریج وغیرہ کوئی بھی کمپنی ہے وہ وہاں جا کے کوئی زمین نہیں لے سکتی کوئی پروجیکٹ نہیں شروع کر سکتی ٹھیک ہے اور اس لیے وہاں پہ ایسا کوئی ڈیولپنٹ والا کیس ہے نہیں جوب ہے ہمارے نا ٹرک چلتے ہیں جب ہمارے ٹرک وہاں جاتے ہیں تو وہ لوگ وہاں پہ بچے انہی پراؤڈ بچے ہیں وہاں ٹرکوں پہ بھی پتھر مارتے ہیں ہم ہر دوسرے چکر گاڑیوں میں شیشے ڈلواتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم ٹھیک ہے ہمیں پتہ لگ گیا ہمیں عادت ہے ٹھیک ہے کی میری گاڑی ہے کشمیر بھی جاتی ہے لیکن جب ان کی گاڑی ہاتی ہے نا تو اگر روڈ پہ جیسے ڈلی میں کوئی مشاپ ہو جاتا نا تو ہم ان کو سپورٹ کرتے جا کے کہ نہیں یار یہ دے شنٹ فیل ہے کہ دے آرین اناڈا کنٹری دے آرین اون کنٹری ایس انڈیا اون لی تو ہی شوٹ سپورٹ دیم ہیں ڈیا سیٹیزن آف انڈیا ٹھیک ہے اب تین سو ستر میں یہ ہے کہ ایک تو وہاں کوئی چیز نہیں لے سکتے دوسرا انڈیا سے ہر چیز وہاں پہ جاتی ہے فری آپ کو پتہ کشمیر میں بجلی کا بل کتنا ہے پانی کا بل کتنا ستر بے اسی ربے ساٹھ بے ایک سو تیس ربے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے باسمتی چاول جو ایک سو بی بیس ربے کلو سرکار دیتی ہے ایف سی ای ہر چیز دیتی ہے بریانی وہ لوگ کھاتے نا کشمیری کشمیری کسی دے ہاتھ ملے لے نا کبھی بھی اس کے ہاتھ نہ پیلے ہوتی ہیں کیونکہ وہ ہلدی بہت کھاتے ہیں ہلدی کھاتے ہیں ان کو پتہ ہلدی میں انٹیبائیٹک ہے ٹھیک ہے کرکیومن ہے جو کینسر جیسی بیماری سے بھی بچاتا ہمیں نہیں پتا ان کو پتا ہے بات آم ناٹسین کی وہ دیار ڈیفرنٹ ٹھیک ہے ہمارے جیسے ہی ہیں ایتھل چیک کا ہر جگہ پیدا ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم اس کو آگے کشمیر بھیج رہے ہیں کشمیر سے آگے وہ افغانستان تک جا رہا ہے موائے مشفرہ باد ٹھیک ہے اور ان کی بریانی کھا رہے ہیں باسمتی چاول کھا رہے ہیں شیخ تک کھا رہے ہیں باسمتی چاول ہمارا ہے ہم اگاتے ہیں ان کو ٹھیک ہے تو یہ سب کیا ہو رہا ہے ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ملاب مانا سرکار کہتے ہیں دھارہ تین سو سکتر نہ 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 رو بنا گئے تھے اس سے ل پارٹ آفر کنٹری کرنسی ہماری چلتی ہے سب کچھ ہمارا چلتا ہے پاکستان کی نہیں چلتی پاکستان ان کو ایف سی آئی نہیں دیتا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ مسلمان نے نہیں مارا کئی لوگ اب اس میں نا سیاسی گیم کھیلیں گے ڈرامے بجی کریں گے کہ مسلمان نے مار دیا یہ کر دیا مسلمان نے نہیں مارا آنی ایمپلائیڈ یوتھ نہیں مارا وہ یوتھ کوئی بھی ہو سکتا ہے تو ایمپلائیمنٹ کیوں نہیں جنریٹ کرنی وہاں پہ آپ کو پتا لکھنپور بارڈر ہے جیسے ہمارا بارڈر ہے نا ہم کشمیر جاتے ہیں انٹر کرتے ہیں جگاتی ہیں لکھنپور لکھنپور بارڈر میں اگر آپ انڈیا کے کسی بھی کونے سے کوئی ب گوڈز بھیج رہے ہو نا ٹھیک ہے تو آپ کو ایک رپے پر کلو ٹول دینا پڑتا ہے ایک طریقے کا سرکاری ٹیکس ہے پرائیوٹ ملک دلی سے اگر میں کنیا کماری تک بھی کوئی مال بھیج رہا ہے اور پچیس ٹیٹ آ رہی ہے کوئی بھی ایک پیسہ نہیں لے گا کشمیر میں جیسے آپ کچھ مال بھیجتے ہیں وہ ایک رپے پر کلو سو رپے کنٹل ایک ٹن کا ایک ہزار پندرہ ٹن کا پندرہ ہزار اور ہزاروں لاکھوں ٹن مال روز جا رہا ہے اور اس کا وہ ٹیکس لے رہے ہیں ٹیک ہے ٹیکس لے کے کیا کر رہے ہیں ان کو کھلا رہے ہیں ان کو بجلی دے رہے ہیں پانی دے رہے ہیں فری دے رہے ہیں سب کچھ ارے جب وہ بندے کام ہی نہیں کریں گے تو کھالی دماغ تو ویسی شیطان کا گھر ہوتا ہے تمہاری پولیسی گلاتا ہے ان کو کام دو نا کھول دو دروازے سالے کیا کر لیں گے پچیس سو جوان جا رہے تھے ٹیک ہے پچیس سو جوانوں کا آپ کو پتہ کونوائی کا کتنا کروڑوں خرچہ ہوتا ہے ٹیکس ہم لوگ دے رہے ہیں دن رات مرا کے انڈیا کے دلی کے یوت کو بولو پتھر مارے ابے کہاں جار ان کے بعد ٹائم نہیں ہے سویرے گڑگاؤں جا رہے ہیں ن ماریں گے ان کو کھانے کی دکھتا ہے نا ہر چیز کی دکھتا ہے اب سمارٹ فون کشمیریوں کے پاس بھی ہے کشمیری گندہ نہیں ہے لیکن انیمپلائیمنٹ گندی ہے جو محول بنا رکھا وہ گندہ ان کو ایمپلائیمنٹ کیوں نہیں دیتے آپ ان کو بولو نا کی فائٹ کرو جیسے ہم لوگ فائٹ کرتے ہیں بزنس میں کمپیٹیشن ہے ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے ہر ایک سے دس بندوں سے میں چلو کسی کمپنی کا نام لیتا ہے دس بندوں سے کمپیٹیشن کرتا ہوں روز م ڈلی کا بلہ تین یار چار یار دس یار پندرہ یار ڈلی میں گھروں کا بلہ بومبے میں کروڑا رپے میں اتنی چی کھولی ملتی ہے فیسیلٹی تو آپ نے خود دے رکھی ہے کیوں دے رکھی ہے بزیلٹی یار ان کو ایکوال سیٹس دو نا ان کو لے کے چلو کہ ہاں بھی ٹھیک ہے جیسے ہم لوگ سارے چل رہے ہیں آپ کو بھی چلنا پڑے گا تو روٹ کاؤز یہ ہے کہ دھارہ تین سو ستر ختم کرو جب تک یہ دھارہ ختم نہیں ہوگی ایسی چلتا رہے گا کھالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے جب تک ان کا دماغ ڈیورٹ نہیں ہوگا یوت کا ان کو نوکلی نہیں ملے گی ایمپلائمنٹ نہیں ملے گی وہ بس ایسی الٹی دی پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار اس بچے کو کیا پتا اس کو دی ہوگا کسی نے پچاس لاکھ رو پہ دے دیں گے تجھے اس کو پتا ہے میں ساری عمر میں پچاس لاکھ نہیں کمانا دے دیں گے پچاس رو پہ جا آپ خود بھی مر جاؤ لوگوں کو بھی مار دیں تو سرکار کی پالسی گلاتا ہے نیرو ویرو چ اس پر جو کی بنا رہے ہو تو ان کی پالسی کو لے کے مت کرو بچے جس کے مر رہے ہیں نا ان کو پتا ہے دینہ نگر کا وہ جو لڑکا مرا ہے وہ میرے کافی جان کر رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں کوئی اس کا میں کوئی سب کا یوپی میں ایک ہے میرا ڈرائیوار ہے اس کے چاچے کا لڑکا کہتا ہے بھو جی آ چھٹی جاؤں میں ایسے میرے سے تو کیا بچارہ چلی گیا ڈیڈ بوڈی کے کہتا ہے بھائی انتیم درشن کر رہا ہوں تو پورا دیش ہے لیکن سرکاریں ابھی بھی اپنی سیاسی روٹی سیکھ رہی ہیں تو دوستو یہ دارہ تین سو ستر ختم ہونے چاہیے یہ ایک میسج آگے سپریڈ کر دو اگر سمجھ آتا ہے تو ٹھیک ہے میں تو چلتا تو یوں ہی رہے گا یار thank you